نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ نین اواز میں ہوں آپ کے سانس سیڈال آئی سی سی ویش شکب دو ہزار تیش میں اسٹیلیا پر جیت سے پہلے بھارتی تیزی اندباج محمد شمی کو خوف سوگاتے ملتی نظر آ رہی ہے بتا دے کہ یوگی سرکار شمی کے گاؤں میں اسٹیڈیم بنوانے کا اعلان پہلے ہی کر چکا ہے اب سانسد جین سنگھ نے بھی ایک بڑا اعلان کیا ہے بتا دے کہ راستیے لوگدل آر ایل ڈی کے نیتا جین سنگھ نے اس سمبند میں شوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس یعنی ٹویٹر پر لکھا کہ میں گاؤں سہسپور علی نگر میں ایک خیل سبیدھاؤں کے نرمان میں سہائتہ کے لیے اپنی سانسد نیدھی پردان کرنے میں ایک چک ہو اسی کے ساتھ انہوں نے محمد شمی کو بھی ٹیک کیا بتا دے کہ محمد شمی نے بدبار کو نیوزی لینڈ کے خلاف ہوئے وشو کپ سیمی فائنل میں سات وکٹ لے کر بھارت کو شاندار جیت دلائی اسی میچ میں وہ ونڈے کرکٹ میں چوتی بار پانچ وکٹ لینے والے گندباج بن گئے تھے اس کے علاوہ ان کے نام اور بھی کئی شاندار بڑے ریکارڈ شامل ہوئے بتا دے کہ ورلڈ کپ دو ہزار تیش میں پچاس وکٹ لینے والے وہ پہلے بھارتی گندباج بن گئے ہیں محمد شمی کے بھائی حسیب احمد اور انجم آرہ نے کہا کہ آج کا مقابلہ بہت محتکون ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ آج بھارت شاندار طریقے سے جیت حاصل کرے شمی کی ماں نے کہا کہ میں ٹی بی پر بیٹے کا پورا میز دیکھتی ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے میرا بیٹا دیش کے لیے اچھا خیل رہا ہے کرکیٹر محمد شمی کے گاؤں میں اسٹیڈیم بننے کی تیاری ہے اب روحاں میں سیڈیو اشونی کمار مشرا نے اس سمبند میں میڈیا سے کہا کہ پانس ستمبر دوہجار تئیس کو ہمیں مکھے سچیو کا پتر ملا تھا جس میں لکھا تھا کہ جلد جمین کا چین کر کے پرستاؤں بھیجے جائے ہمیں محمد شمی کے گاؤں سہسپور سے بھی پرستاؤں ملا جسے آگے بھیجا جا رہا ہے بتا دیں کہ آج بھارت اور اسٹیلیا کے بیچ بشوکب دوہجار تئیس کا فائنل مقابلہ ہونے جا رہا ہے یا میچ احمد آباد کے نرندر موڈی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا بشوکب مقابلے کو لے کر ہر جگہ ساہ کا محول ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کے تیج گندباد محمد شمی کے گاؤں میں بھی لوگ اتصاہیت نظر آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آج بھارت بڑے انتر سے بشوکب جیتے گا تو لگتار شمی جو ہے بشوکب دوہجار تئیس میں اچھا پردرشن کر رہے ہیں انہوں نے کم میچ کھیلنے کے باوجود سب سے زیادہ وکیٹ حاصل کی ہیں اس کے دیکھتے ہوئے کئی بڑی سوگاتے ان کو ملتی نظر آ رہی ہیں یوپی سرکار نے ان کے گاؤں میں سٹیڈیم بنانے تک کا اعلان کر چکی ہے ایسے میں جو ہے اب یہ بڑا اعلان ہے کہ ان کے گاؤں میں جو کھیل نرمان ہے اس کو لے کر بڑی بڑی سوگاتے مل رہی ہیں اور کھیل کو بڑھا ہوا دیا جا رہا ہے فلال شمی کے پرفارمنس پر آپ کیا سونستے ہیں دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے بنے رہے نیچ نینو آج کے ساتھ